ایک معاملہ پیپر لکھا دوسرا معاملہ ریزلٹ میں گرورج حالہ کا پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے سی بی آئی جانچ اس کی ہونی چاہیے اور یہ راہل غاندی جی کے علاوہ کوئی کروا نہیں سکتے کسی نیتہ میں دم نہیں ہے اس میں کئی لوگ ہتے چڑھیں گے سرکار بننے سے پہلے یہ پتا چلے کہ اس اسکیم کے پیچھے کن کن لوگوں کا ہاتھ ہے کیا کیول انٹی اے ہی اس میں ہے کیا کیول میڈیکل کولیج جو پرائیویٹ چلانے والے لوگ ہیں وہ ہی ہے کیا کوچنگ سینٹر کے مالک ہی ہے یا منتری جی بھی اس میں ہے پہلے تو میڈیا نے اس پر توجہ ہی نہیں دی میں نے اس کی میڈیا نے ابھی تکی سے نہیں چلایا کوئی نہیں سنے گا کس کا سن لیا کسان کا سن لیا کیا جوان کا سن لیا کیا پھر ہو سکتا گوٹالا تو غریب بچے اور میڈل کلاس کے بچے تو گئی نا کام سے اسکیم کے پیچھے ہے کوئی اسکیم کے پیچھے ہے کوئی اسی لیے میں دیکھ لیجئے کیا لکھاؤں میں راہل گانڈی جی سے کیوں بنتی کرنے ہوں یہی تو آپ سمجھ یہ پہلے اس وقت دیش میں راہل گانڈی جی کے علاوہ کوئی لیتا ایسا نہیں ہے جو مدوں پر صحیح ڈھنگ سے بات کر سکتے ہیں آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر پچھلے کئی سالوں سے لگاتار راہل گانڈی جی دیش کے ایسے ایسے مدے کو اٹھا رہے ہیں جس مدے پر اور نیتاؤں کی نظر جلدی نہیں جاتی ایک بات دوسری بات راہل گانڈی جی کو دیش کا یوبہ گم بھیرتہ سے اب سن رہا تیسری بات ہے کہ سرکار انڈیا کی بنے یا انڈیا کیا ابھی بھی یہ بات میں نہیں کہا رہاں کس کی بنے گی بہرحال راہل گانڈی دیش کے ایک بڑے سرو سویکار نیتاؤں میں اُبھر کر سامنے آ چکے ہیں تو یہ دی راہل گانڈی جیس بات کو اٹھائیں گے اس کے ایم کے پیچھے کون ہے میرا ماننا کہ انٹی اے کے سبی ستس اور چیئرمن ساتھ میں پرائیویٹ میڈیکل کولے چلانے والے لوگ اور ساتھ میں کوچنگ سینٹر چلانے والے کوچنگ سینٹر کے مالک ان تینوں کی بلی بھگت سے یہ اسکیم ہوا ہے ایک سینٹر پر بارے بارے بچے چھے بچے جو کبھی نہیں ہوا آج تک نہیں ہوا کیسے ہو جائے گا ایک بات دوسری بات ہے کہ جب پیپر لکھ ماملے میں پٹنا میں گرفتاری ہو گئی تو پھر انٹی اے کا یہ کہنا کہ پیپر لکھی نہیں ہوا تو پھر گرفتاری کس کی ہوئی بھائی اور کیوں ہوئی گرفتاری کیا پٹنا پولیس بیہار پولیس یا بیہار ڈی جی پی یہ بیان دہیں گے کیا کہ ہم نے جو گرفتاری کی تھی پیپر لکھ میں وہ غلط تھی میں نے اسے چھوڑ دیا سا سممان گھر بھیج دیا نہیں آپ نے تو گرفتار کر لیا مطلب پیپر لکھتا ایک ماملہ پیپر لکھتا دوسرا ماملہ ریزلٹ میں گھرور جھالا تھا جب یہ سوال اٹھا تو پہلے تو میڈیا نے اس پر توجہ ہی نہیں دی میں نے اس کی میڈیا نے ابھی تکی سے نہیں چلایا پہلی بات آپ نے چار جون کو کیوں کیا دنیا جانتی ہے بھارت دنیا کا بڑا لوگتانترک دیش ہے اور لوگتانتر کا سب سے بڑا تیوار جو منایا لوگوں نے اس میں چار جون مہتپرن دن تھا سارے لوگ اس پرتکچہ میں تھے کہ ہم نے جن پرتیاشیوں کو بوٹ دیا ان کی کیا شتی ہے یہ جاننے میں لگے تھے ایسے میں اسی دن چکے سے ریزلٹ سربجانی کرنا یہ اس کیم کو درشاتا ہے آپ کو کوئی دن چون لینا چاہیے دوسری بات ہے کہ پچھلے ریکارڈ یہ بتاتے ہیں کہ ایک مہینے اس کے بعد ہی ریزلٹ آتا اس سے پہلے نہیں آتا راہل گاندھی آپ کی بات مانے گے میں بنتی کرنے آئے ہوں میں کون ہوتا ہوں میں کہوں کہ راہل گاندھی جی میری بات راہل گاندھی جی جنتہ کی بات مانے گے نبائی جنتہ کے نیتا ہے نا جنہ نبائی کہنا بھائی تو میں جنتہ کی طرف سے آیا ہوں میں جنتا کی طرف سے آیا ہوں اور آدھرنیہ راہل گاندی جی سے بنتی کرنے آیا ہوں گوہار لگانے آیا ہوں اور یہ کہنے آیا ہوں کہ راہل گاندی جی مجھے یہ خبر ملی ہے گنٹے پہلے میں نے دیکھا ہے ویڈیو کہ نیس یو آئی نے وضفتہ اس پر پریس کانفرنس کیا ہے کنیہ کمار جی بھی بولے ہیں نیس یو آئی کے راستر ایدیکت بھی بولے ہیں میں ان کا آبھار پرکٹ کرتا ہوں میں انہیں بدہائی دنواد دیتا ہوں کہ کم سے کم یو آؤں کی پیڑا کو آپ نے سمجھا ہے لیکن راہل گاندی جی سے میں بنتی اس لئے کرنے آیا ہوں کہ کل میں جب گھر پر تھا اور خبریں سن رہا تھا تو شیئر بازار میں جو گھوٹالے ہوئے تو آدھرنیہ راہل گاندی جی نے اس گھوٹالے کو بھی اٹھایا اور بڑی دمداری سے اٹھایا اور راہل گاندی جی نے ثابت کیا کہ شیئر بازار کو فتانے اور شیئر دھارکوں کے پیسے کے دوبانے کا جو کھیل کھیلا گیا ہے وہ کیسے کھیلا گیا اس دیش میں تو مجھے لگا کہ راہل گاندی جی کی نظر بہت دور تک ہے تو یہ جو انٹی اے نے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے جو گھوٹالہ کیا میں کیمرے پر بول رہا ہوں جن کے بچے نیٹ میں ہوں گے یو پی ایسی سے بھی زیادہ تف یہ اقزام ہے میری نظر میں کیونکہ میرے بھی بچے نیٹ میں مجھے لگتا ہے کہ بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے بڑے خرچے کرنے پڑ رہے ہیں میڈل کلاس بہت پریشان ہے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کا سپنا سنجھوتا ہے زمینہ بیج دیتا ہے زیبرات گر بھی رکھ دیتا ہے اپنا سب کچھ دعو پر لگا دیتا ہے اس کے بعد بچے کو وہ میڈیکل کراتا ہے اور نیٹ میں اس کی محنت پر اس طرح سے کھلے عام ڈاکہ کوئی ڈالے گا مجھے لگتا ہے راہل گاندی کو اس پر بولنا چاہیے مگوشہ تیواری نے جو قدم اٹھایا ہے دیکھیں میں کچھ بھی کسی پر نہیں کہوں گا میں نے سارے ویڈیوز دیکھیں ساری کہانیاں سن لی کئی کوچنگ سنٹر کے مالکوں کی بات سن لی اور میں سارے مین اسٹریم میڈیا کو میں نے کھنگالا مجھے لگا کوئی سیریس کوئی گمبیر نہیں ہے اس پر لوگ ہلکے میں لے رہے ہیں اس کو مدہ بڑا ہے لیکن آج جب اسی کانگریس کے کاریالے میں اکبر روڈ میں جب ابھی ایک گھنٹے پہلے تو ڈیڑھ گھنٹے پہلے ڈیڈیو آئی کا پریس کانفرینس ہوا تو امید کی کرن جگی اور مجھے لگا کہ نئی کاش راہل گاندی جی ایک وار آئے اور اس مدہ کو اپنے ہاتھ میں لیں اور میں راہل گاندی جی سے دو بنتی کرنے آیا ہوں یادی انڈیا کی سرکار بنتی ہے ڈیشور کرے بن جائے دیش میں ادھیکانش لوگ چاہ رہے کچھ بھی سمجھ کرن ہو سکتا ہے یادی انڈیا کی سرکار بنتی ہے تو حضرت نہیں راہل گاندی جی سے ہاتھ جڑ کر بنتی ہے انڈیا کے چیئرمن کو گرفتار کیا جائے سی بی آئی جانچ کی جائے پرچھا کو رد کیا جائے اور رد نہ کیا جائے رد کے ساتھ ساتھ جتنے اپیر کر چھاتر ہوئے تھے ان کو مفت گھر سے سینٹر تک آنے کی صوبیدہ پھر سے دی جائے اور بغیر خرچ کے ان کا پھر سے اگزام پار درشی سی سی ٹی اپی کرا کے پھر سے اگزام کرایا جائے تاکہ ٹائلینٹڈ بچے جس نے محنت کی حساب جس نے رات دین ایک کر دیا بچہ جس نے بھوک پیاس تیاغ دیا نیند تیاغ دیا آج وہ بچہ آتما بچہ کرنے کو مجبور ہے یہ اتنا بڑا گمبیر مددہ ہے صاحب اور آپ کہیں گے کہ سرکار جو ہے چپ سے بیٹھی ہوئی ہے اور انٹی اے جو ہے ان آپ شناب بیان دے رہا بل رہا ہم بچے کو سمیں کم ملا تھا اس کو ہم نے گریس دیا سمیں کم ملا تھا بھائی یا تو بچے دیر سے آئے ہوں گے یا سینٹر پر بیوستہ میں کچھ گڑ بڑی ہوگی بچے اگر دیر سے آئے تو پنشمنٹ دیں گے یا گریس دیں گے یہ بتا یہ آپ ان کو کمپنسیشن دیں گے یا پنشمنٹ دیں گے لیکن کتنا انرگل بیان ہے کتنا گھٹیا بیان ہے اور اگر سینٹر پر گربڑی ہے تو سینٹر کو پنشمنٹ کریں گے بچے کو جبردستی نمبر کیسے دیں گے بھائی اس بچے میں ٹائلنٹ ہے نہیں ہے جس نے محنت کی ہے اس کا کیا ہوگا یہ سوال بڑا سوال ہے اور دیش کا سوال ہے اس لیے مانی راہل گاندی جی سے آدھر اور سمان کے ساتھ موڈی جی نے تو کہی دیا موڈی ہے تو ممکن ہے سبھی تو انٹی اے نے کر دیا یہ کام انٹی اے نے اسی نعرے کو تو آگے بڑھا دیا انٹی اے کے جو چیرمین ہیں اور جو سدس ہیں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہاں تو سب کچھ ممکن ہے یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا رات کے دو بجے ریزلٹ بھی آ سکتا ہے بزبتی گل بھی کیا جا سکتا ہے جنریٹر کاٹا بھی جا سکتا ہے جیتے ہوئے ہور ساری گھٹنا گھٹی نہ بھائی ہارے ہوئے کہ جیتا ہے اور جیتا ہے وہ کہ ہرائے بھی جا سکتا ہے موڈی ہے تو ممکن ہے تو انٹی اے نے کہا اسی چناؤں میں بہتی گنگا میں ہاتھ دھولو آج پرینہ مانے چار جون کو چاری جون کو ریزلٹ دے دو لوگ ریزلٹ دیکھیں انہیں چھاتروں کو پتا بھی نہیں میسیج بھی نہیں کہ آج پرینہ مانے والا اور یہ اتنا بڑا اتصاب ہے مسلمان اس میں ملاد جلسہ پاتیا قرآن خانی کراتا دعوت کرتا ہے ہندو پوجا پات کرتا اگر کسی ہمارے ہندو بھائی کی بچی یا اس کا بچہ سات سو بیس نمبر لائے اس کے گھر میں بہت بڑا اتصاب ہوگا پوجا ہوگا پاٹ ہوگا بھگوان کو تھنکس کہیں گے شکریہ ادا کریں گے مٹھائی باتیں گے اور آپ ایسے ٹائم میں یہ ریزلٹ دیتے ہیں کہ ہم کو خبر بھی نہیں دو دن کے بعد ہم کو پتا چل رہا ہے جب ہمارے بچے اس میں بچے بتا رہے ہیں کہ ایسا ریزلٹ آیا تو یہ بہت بڑا سکیم ہے اس لئے میں راہل گاندی جی سے بنتے ہو کہیں کوئی امید کی کرن نہیں ہے کوئی نہیں سنے گا کس کا سن لیا کسان کا سن لیا کیا جوان کا سن لیا کیا پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے سی بی آئی جانچ اس کی ہونی چاہیے اور یہ راہل گاندی جی کے علاوہ کوئی کروا نہیں سکتے کسی نیتہ میں دم نہیں ہے راہل گاندی جی یہ بھی اس مدے کو اٹھا دیں گے تو یہ مدہ بلکل سب سے ٹاپ پر آئے گا اس میں کئی لوگ ہتے چڑھیں گے سرکار بننے سے پہلے یہ پتا چلے کیسے سکیم کے پیچھے کن کن لوگوں کا ہاتھ ہے کیا کیا کیول انٹی اے ہی اس میں ہے کیا کیول میڈیکل کولیج جو پرائیوٹ چلانے والے لوگ ہیں وہ ہی ہے کیا کوچنگ سینٹر کے مالک ہی ہے یا منتری جی بھی اس میں ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ بھی سوال پیدا ہوتا اور یہ تب تک نہیں ممکن ہے جب تک کہ راہل گاندی جی اس کو مورچے کو اپنے ہاتھ مینے لیں گے نیسی یو آئی نے پریس کانفرنس کیا میں پھر بدائی دے رہا ہوں پھر میں دھنے بات دے رہا ہوں کنہیہ کمار جی کو ان کے راستی ادھیک جی کو کہ آپ نے اس مدے کو اٹھایا لیکن میں آدھر اور سمان کے ساتھ کانگریس کے نیتہ راہل گاندی جی سے چکے ان کو دیش گمبیرتا سے سن رہا اور اب تو ستہ پکچ بھی گمبیرتا سے سننے لگا اب تو مودی جی بھی اکیلے میں راہل گاندی جی کا ویڈیو دیکھنے لگے تو ایسے میں راہل گاندی جی اگر اس مورچے کو سمحال لیں گے تو لاکھوں جو پریوار ہے وہ ان کو دھنے بات دے گا دعا دے گا آشرباد دے گا اور مجھے لگتا انہیں نیائے مل جائے گا بس یہ نیائے کی لڑائی کے لیے آج میں آیا ہوں راہل گاندی جی سے بنتی کرنے آیا ہوں راہل گاندی جی سے یہ ہم ریکویسٹ کرنے آیا ہے سپیشلی کہ آپ اس مدے کو گمبیرتا سے لیجئے اور ایک بار آپ خود اس مدے کو اٹھائیے